اب سوچنے لگے سوچ سوچ کے دو چار منت کے بعد کہتے ہیں کہ جی دین مکہ مدینے میں آیا ہے یا کوفہ میں میں نے کہا مکہ مدینے پھر مکہ مدینے والے امام کو ماننے چاہیے کوفہ والے کو ماننا چاہیے میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں مکہ مدینے والے کو ماننا چاہیے میں نے کہا سات کاریوں میں مکہ والا کاری بھی تھا مدینے والا بھی تھا آپ نے مکہ والا بھی چھوڑا مدینے والا بھی چھوڑا اور کوفے والے کاری کی قرآن پڑھتے ہیں تو آپ سے بڑا کوفی کون ہے بھئی جو قرآن ہی کوفے والا پڑھتے ہیں اور سیاستہ روز والی اور نام مکہ مدینے کا سیاستہ میں سے ایک کتاب بھی مکہ مدینے میں نہیں لکھی گئی نا تو میں نے کہا قرآن کوفے کا سیاستہ روز کی اور کہتے یہ ہو کہ ہم مکہ مدینے والے اب سوچ کے کہتے ہیں کہ جی کوفے میں جو قرآن آیا تھا وہ مکہ مدینے سے آیا تھا صحابہ نہیں آیا تھے کوفے میں میں نے کہا آئے تھے لیکن یہ اب مجھے سمجھا دیں کہ جب صحابہ کرام مکہ سے کوفے کے لیے چلے مدینہ سے کوفے کے لیے چلے تو قرآن ساتھ لے آئے تھے نماز وہیں پھینک آئے تھے کہ کوفے جا کر نہیں بنا لیں گے یا نماز بھی مکہ سے ہی ساتھ لے کر آئے تھے نماز بھی مدینہ شریف سے ہی ساتھ لے کر آئے تھے کہنے کا پھر نماز بھی وہیں سے لائے ہوں گے میں نے کہا ہوں گے شک ہے آپ کو کہ صحابہ نماز وہاں چھوڑ رہے تھے اگر قرآن مکہ مدینہ سے کوفے میں آیا ہے تو نماز بھی مکہ مدینہ سے ہی کوفے میں آئی اگر اہلِ کوفہ پر قرآن کے بارے میں اعتماد ہے تو نماز کے بارے میں بھی اعتماد ہے اور اگر نماز پر اعتماد نہیں ہے تو قرآن پر بھی اعتماد ختم کرو یہ درمیان میں جو بات ہے نمی درو نمی برو مالی پالیسی صحیح نہیں ہے اگر وہ قابل اعتماد ہیں تو قرآن میں بھی قابل اعتماد ہیں نماز میں بھی قابل اعتماد ہیں اور اگر وہ ناقابل اعتماد ہیں تو نماز میں ناقابل اعتماد ہیں تو قرآن پاک کے بارے میں بھی ناقابل اعتماد ہیں اب دیکھئے وہ اب اس کے بعد دو تین تو ان میں سے درست ہو گیا باقی خاموشی سے اٹھ کے چلے گا تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح قرآن متواتر ہے ہماری نماز بھی متواتر ہے یاد رکھنا ہماری نماز بھی متواتر ہے یہ دین جو ہمیں پہنچا ہے دو طریقے سے پہنچا ہے ایک تواتر کے طریقے سے اور دوسرا اخبار احاد کے ذریعہ جو تواتر سے آیا ہے وہ خوکہاں نے مرسل کیا ہے اور جو اخبار احاد سے آیا ہے وہ محدثین نے مرسل کیا ہے ایک دوست مجھے کہنے گا جی آپ کہتے ہیں میں چار دلے مانتا ہوں میں تو صرف دو مانتا ہوں جن کا اچھا یہ سمجھاؤ کہ دونوں کو ایک طرح مانتے ہو یہ الگ الگ ماننے کا طریقہ ہے یہ ایک طرح کا مطلب کیا الگ الگ کا کیا میں نے کہا قرآن پاک یہ متواتر ہے اس پر جو حضر نے عمل فرمایا سنت وہ بھی عمل المتواتر ہے یہ تلاوتاً متواتر ہے وہ عمل المتواتر ہے تو تم قرآن کی کسی آیت کی سند کی تلاش نہیں کرتے راویوں کی تلاش ہے اور حدیث کے آدمی راوی تلاش کرتے پھرتے ہو یہ فرق آپ نے کہاں چلی ہے آخر جو ماننے آئے تو ایک طریقے سے ماننے یہ آپ نے فرق کہاں سے نکالا ہے تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ جس طرح ایک دن بھی اسلام میں آج تک نہیں گزرا کہ کبھی قرآن پاک کی تلاوت پر بابندی لگ گئی ہو شروع سے آج تک پڑھا جاتا آ رہا ہے یا نہیں اور نماز تو اس سے بھی زیادہ متواتر ہے کیونکہ قرآن روزانہ ایک گھر کے سارے آدمیوں کو مل کر بھی ختم کرنا فرض نہیں لیکن نماز ہر مکنف مسلمان پر پانچ مرتبہ فرض ہے تو نماز کا تواتر قرآن سے زیادہ ہوا یا کم ہوا ہمیں جس طرح اس قرآن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہمیں اپنی نماز کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں نہیں اور میں جو عرض کر رہا تھا یہ بھی سمجھے نام کا مطلب تو میں نے سمجھایا ہمارا یہ نام متصل سند بھی ہے اہلِ سنت والجماعت حنفی سنت میں نسبت کین کی طرف ہے اور جماعت میں یہ مجھے بتاؤ صحابہ نے آنکھوں سے دین کر دیکھ کر نبی پاک کی سنت سنگی سیکھی یا سن سنا کر جی جیسے آپ نے نماز کیسے سیکھی اپنے ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھا اپنے استاد صاحب کو نماز پڑھتے صحابہ نے نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھ جس صحابی نے زیادہ سے زیادہ زمانہ نبوت پایا وہ تیش سال ہے زمانہ نبوت کتنا ہے تیش سال اور امام صاحب نے صحابہ کی زیارت کی یا نہیں کی امام صاحب کی تاریخ کے پیدائش میں اقتلاب ہے کہ کیا ہے 61 بھی لکھی ہے 70 بھی اور 80 بھی کیوں ایسا اقتلاب تاریخوں میں ہوتا رہتا ہے کیونکہ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کو کیا پتا کس نے بڑے ہو کر کیا بن جانا ہے تو اس لیے اصول تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں زیادہ عمر بنے بات ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا دیکھو مثال دیتا ہوں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مولانا کو پانچ سال سے یہاں امام قرآن سے دیکھ رہا ہوں دوسرا کہتا ہے میں تو سات سال سے ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہوں اس مسجد میں تیسرا کہتا ہے میں تو دس سال سے پڑھ رہا ہوں تو آپ اس میں اقتلاب نہیں سمجھیں گے آپ یہی سمجھیں گے کہ پانچ سال والے سے سات سال والے کا علم زیادہ ہے اور سات سال والے سے دس سال والے کا علم زیادہ ہے تو اگر اقامن والا قول لیا جائے تو صحابہ کا دور ایک سو بیس تک ہے تو امام صاحب نے ان ست سال صحابہ کا زمانہ پایا ستر والا قول لیا جائے تو امام صاحب رحمت نے پچاس سال زمانہ صحابہ کا پایا اسی والا قول لیا جائے تو چالیس سال صحابہ کا زمانہ پایا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چالیس سال کی عمر میں مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا نہیں کیا کیال ہے چالیس سال کی عمر میں کر دیتے ہیں نا خاص طور پر خیال کرون کے مسلمان سات سال کے کریں کہ سات سال سے شروع ہو جائے اب امام صاحب نے سات سال سے نماز شروع کی ہوگی یا نہیں چلو ہم چھوٹا کار مانتے ہیں چالیس سال والا تو تیتیس سال آپ صحابہ کو نمازیں پڑھتے دیکھتے رہے صحابہ آپ کو دیکھتے رہے یا نہیں دیکھتے رہے تو ہماری نماز کی تصدیق تو صحابہ کے سامنے ہو چکی کینے کے سامنے اگر اس نماز میں کوئی گلتی ہوتی امام صاحب کی نماز میں تو صحابہ ان کو ضرور ٹوکتے دیکھو آسان مثال دیتا ہوں میں آپ کی مسجد میں آیا نماز پڑھنی تھی اللہ ہوا کو کہہ کر میں نے سار پر ہاتھ بانگ لیے سبحانک اللہ ہمارا بیام دیکھا تو آپ مجھے ٹوکیں گے یا نہیں ٹوکیں گے جی دیکھو ہس رہے لو کہ یہ نمازی کہاں سے نیا آگیا ہے میں نے کسی فرض کی مخالفت نہیں کی کسی واجب کو ترک نہیں کیا سنت طریقہ نماز کا یہ ہے کہ ہتھیلی ہتھیلی پر رکھ کر ناپ کے نیچے ہاتھ رکھے جائیں میں نے اس سنت کے خلاف اٹھا کر سر پر رکھ لیے آپ مجھے روکیں گے یا نہیں روکیں گے جی اگر امام صاحب رحمت اللہ کی نماز میں ایک بات بھی سنت کے خلاف ہوتی صحابہ روکتے یا نہ روکتے بھی امانداری سے بتاؤ مسجد میں بیٹھے ہو پندروی صدی کے مسلمان کا ایمان زیادہ مضبوط ہے یا صحابہ کا زیادہ مضبوط تھا اگر پندروی صدی کے مسلمان سنت کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے وہ ٹوکیں گے روکیں گے تو کیا صحابہ کاموش رہ سکتے تھے صحابہ ہمارے ایمان کے استاد ہے کہہ دو صحابہ تابعین ہم جماعت ہیں کلاس پہلو تابعین ہم جماعت ہیں اور تبا تابعین شاگرد ہیں یہی خیال قرون ہے نا بہترین زمانہ صحابہ استاد ہیں تابعین ہم جماعت ہیں اور تبا تابعین شاگرد ہیں تو ہماری نماز صحابہ کے سامنے تصدیق ہو چکی تابعین کے سامنے تصدیق ہو چکی تبا تابعین کے سامنے تصدیق ہو چکی میں گجرہ والا میں تقریر کر رہا تھا یہ بات بیان کی تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا جی آپ کی نماز تصدیق ہو گی ہماری نہیں ہوئی میں نے کہا آپ بھی فرمائیں کہ مولانا حسیم صحابہ صحابہ سیال کوٹی نے صلاة الرسول لکھی نوائے وقت نے تصدیق کی کہ بڑی اچھی کتاب ہے جنگ اخوار نے تصدیق کی کہ بڑی اچھی کتاب ہے صحیفہ الرجیس پراچی نے تصدیق کی کہ بڑی اچھی کتاب لکھی گئی ہے تو ہماری نماز کی تصدیق تو ہو گئی ہے نا میں نے کہا ہماری نماز کی تصدیق کی صحابہ تابعینین نے اور ان کی تصدیق کی قرآن میں اللہ تعالی نے رضی اللہ عنہم رضوعنہم ہماری نماز کی تصدیق کی تابعین نے ان کی تصدیق پر ہوئی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اللہ سے کرنی سمن لذینہ یلونہم سمن لذینہ یلونہم آپ بھی جرہ جنگ اخبار کی تصدیق اللہ تعالی سے کرا دیں نوائے وقت اخبار کی تخصیر کے لیے کوئی نبی پاک کا انشاد ہمیں سنا دیں تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں ہمارا دین یاد رکھے متواتر ہے اس بات کو اچھی طرح یاد کریں کیا ہے اب ایک دو اہم فہم مثالیں آپ کو دیتا ہوں یہ قرآن پاک متواتر ہے یا نہیں کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا خَلَقَ زَكَرَ وَالْعُنْسَة ہے جی کس صورت میں ہے وَاللَلْمِ بخاری شریف میں وَمَا خَلَقَ نَئِن سند کے ساتھ پانچ جگہ اس آیت کو نکل کیا ہے وَزَّكَرَ وَالْعُنْسَة نکل کیا ہے وَزَّكَرَ وَالَ کس کتاب میں نکل کیا ہے بخاری شریف میں صحیح سند کے ساتھ نکل کیا ہے قرآن پاک میں ہے وَمَا خَلَقَ زَكَرَ وَالْعُنْسَة اب کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ جو قرآن میں ہے وَمَا خَلَقَ زَكَرَ وَالْعُنْسَة اس کی کوئی سند نہیں اور یہ جو بخاری میں ہے اس کی پانچ سندے ہیں بخاری شریف میں اس لیے اب ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے اس طرح پڑھیں گے جس طرح بخاری شریف میں ہے تو بھئی آپ ذرا ہاتھ اٹھیں کون کون قرآن کو چھوڑ کر اس طرح پڑھے گا کوئی پڑھے گا کیا جواب آپ دیں گے کہ یہ متواتر ہے وہ پانچ سندے بھی متواتر نہیں بنی اگرچہ صحیح بخاری شریف میں ہے قرآن پاک میں ہے طبت جدہ ابی لہا بمو طب ہے نا اور صحیح بخاری میں ہے کہ اس طرح ناظرہی وقت طبع آگے ہے اب کوئی آپ کو یہ کہے کہ جو قرآن میں آئے تھے طبت جدہ ابی لہا بمو طب اس کی سند نہیں ہے اور اس کی وقت طبع کی سند ہے بخاری شریف میں تو آپ اس تواتر کے خلاف قرآن کو چھوڑ کر بخاری ترکی طرح پڑھنا شروع کر دیں گے بخاری کی سند کتنی بھی صحیح ہو جائے لیکن وہ تواتر کا مقابلہ نہیں کر چکی وَعَنْذِرْ أَشِیرَةَكَلْ اَقْرَبِينَ قرآن میں ہے اس کی آگے بخاری میں ہے وَرْرَحَتَكَ مِنْهُمَ الْمُخْلَصِينَ اب کوئی آپ سے کہیں کہ وہ سند کے ساتھ ہے بخاری میں اور یہ قرآن میں بغیر سند کے ہے تو کیا آپ ان کے کہنے سے متواتر قرآن چھوڑ دیں گے جس طرح ہمارا قرآن متواتر ہے ہماری نماز بھی متواتر ہے ایک دن بھی اسلام میں ثابت نہیں کیا جا سکتا جب یہ نماز نہ پڑی گئی اسی طرح سندت متواتر ہے اب ایک بخاری شریف میں اور مسلم میں یہی آتا ہے کہ کانا یسلی فی نالہے حضرت اپنے جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے جوتے اور جوتے اتار کر نماز پڑھنے کی حدیث نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے لیکن آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہے امت کا متواتر عمل کیا دیکھ رہے ہیں جوتہ اتار کر نماز پڑھنے کا یا جوتہ پہن کر نماز پڑھنے کا جیت آپ کو یہ کہے کہ بھئی اس کے مطابق ہمیشہ جوتے پہن کر نماز پڑھنی چاہیے اور جوتے اتار کر نماز پڑھنے والی نماز بخاری مسلم کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ جو متواتر نماز ہے وہ جوتے اتار کر پڑھنے والی نماز ہے اور یہ جو روایت ہے یہ اس متواتر کے خلاف ہے کچھ بات سمجھا رہی ہے یا نہیں بخاری مسلم بلکہ سحا شتہ کی سب کتابوں میں ہے کہ حضرت بچی کو اٹھا کر نماز پڑھاتے حضرت آمامہ کو اس کے ترقی سری روایت کوئی بھی نہیں ہے اب کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نماز کے لئے کھڑے ہیں وہ کی بچہ اٹھا کر آپ پر سوار کر دے کہ تم بخاری کے خلاف کیوں نماز پڑھ رہے ہوئی مسلم کے خلاف نماز کیوں پڑھ رہے ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے نہیں ہوگی لیکن آپ نے جب سے آنکھیں کھولی ہے مسلمانوں میں تو کس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے کیا سارے مسلمان بچی کو اٹھا کر نماز پڑھتے جس طرح قرآن متواتر ہے اور بخاری شریف میں پات سمجھوں سے بھی کوئی آیت آ جائے تو ہم متواتر آیت کو چھوڑتا اور اس طرف جانے کے لئے تیار ہے نہیں ہے اسی طرح جو ہماری متواتر نماز ہے جو روز مرہ کے مسائل ہیں اس کے خلاف کوئی روایت ہو تو ہم تواتر کو چھوڑنے کے لئے تیار ہیں نہیں ہے تواتر کی مثال سورج جیسی ہے